سٹوڈنٹ کیا آپ کو لا اپ ڈیپنٹ پرپورشن آتی ہے اگر آپ کو لا اپ ڈیپنٹ پرپورشن آتی ہے تو پھر یہ ام سی کیوز ٹرائی کرو سر جی بولو سر جی مجھے لا اپ ڈیپنٹ پرپورشن آتی ہے پر اب اس کی ام سی کیوز سالف کر رہا تھا تو ام سی کیوز سالف نہیں ہوتے اوکی اٹنشن نہ لو اب یہ لیکچر انٹ تک دیکھو تو اس میں میں نے پورا کنسٹ ایکسپلین کیا ہے تو خود بخود آپ کو یہ لیکچر سمجھ مجھے السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر ہے Law of Dependent Proportion سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے Law of Dependent Proportion کو اکسپلین کریں گے اور پھر اس کی نومیریکل اور امسی کو سالف کریں گے تاکہ آپ لوگ کا کانسپ بورد ہو جائے سٹوڈنٹ Law of Dependent Proportion جو سپراس نے 1799 میں پریزنٹ کیا اور اس کا سٹیٹمنٹ یہ تھا یعنی سادہ ورڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی سورس سے ایک کیمیکل کمپاؤنٹ کو حاصل کریں تو اس کیمیکل کمپاؤنٹ کی ایلیمنٹ کی بیچ ماس کا ریشیو فکسٹ رہے گا تو اس سٹیٹمنٹ کو سیکھنے کیلئے میں نے یہاں پہ ایک اگزامپل لکھا ہے تو سب سے پہلے اس اگزامپل کو سمجھ لیں لیٹس اپوز ہمارے حفاظ تین بندے ہیں ایک اے ہیں ایک بھی ہیں اور ایک سی ہیں انہوں نے تین ڈپرینڈ سورس سے وارٹر کو کلیکٹ کیا ایک نے سپرنگ وارٹر لیا ایک نے ویل وارٹر ایک نے ریور وارٹر ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ وارٹر کا کیمیکل فارمولا اچھ ٹو ہے اور ہم کسی بھی سورس سے ایک کیمیکل کمپاؤنٹ کو کلیکٹ کریں تو اس کا کیمیکل فارمولا وہی ہوگا کیونکہ ہمیں پتا ہے کیمیکل فارمولا ایک کمپاؤنٹ کیلئے ڈپرینڈ نہیں ہوتا ہے ایک کمپاؤنٹ کیلئے ایک ہی کیمیکل فارمولا ہوتا ہے تو وارٹر کے لئے وہ کیمیکل فارمولا اچھ ٹو ہے تو ان تینوں نے تین ڈپرینڈ سورس سے وارٹر کو کلیکٹ کیا ٹھیک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہائیڈروزن مالیکیول کا مالیکلر ماس ٹو گرام ہے اور اکسیجن ایٹم 션 مرن Peace ہم کمپاؤنڈ دوسری سورسے کلیکٹ کرے اور اس کے اس کی الیمنٹ کی بیچ ماس کا ریشو ڈیفرنٹ ہو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو سب سے پہلے ہم اس کو پاردر اگر جسٹیپائی کر لیں تو یہ آجائے گا 1 گرام into 8 گرام یہ بھی آجائے گا 1 گرام into 8 گرام یہ بھی آجائے گا 1 گرام into 8 گرام یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی سور سے وارٹر کو کلپٹ کر لیں تو وارٹر میں ہائیڈروجن کی ایک گرام کے ساتھ ایکسیجن کے 8 گرام انہوں نے بانڈ بنایا ہوگا تو یہ وارٹر میں ہائیڈروجن اور ایکسیجن کے ماس کا ریشو ہے یعنی یہ ریشو فکس رہے گا اس کو ہم پاردر یوں بھی جسٹیپائی کر سکتے ہیں کہ وارٹر میں ہمیشہ دو ہائیڈروجن وہ ایک ایکسیجن سے بانڈ بناتے ہیں 2 ہائیڈروجن 1 ایکسیجن 2 ہائیڈروجن 1 ایکسیجن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وارٹر میں ایک ایکسیجن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن جو ہے وہ بانڈ بنا رہے پھر وہ وارٹر نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا اب ہم اس کے ایم سی کیوز سالف کرتے ہیں اب ہم ایم سی کیوز پورشن سالف کرتے ہیں تو سب سے پہلا والا ایم سی کیوز ہے سامپل ایک کانٹین انڈی 2.3 پرسن کاربن انڈی 7.7 پرسن ہائیڈروجن کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو سامپل ہے ایک سامپل اے اور ایک سامپل بی ہے لیکن یہ جو سامپل بی ہے وہ بیسیکلی سامپل اے جیسا ہے اور سامپل اے میں ہمارے پاس 92.3 پرسنٹ کاربن ہیں اور 7.7 پرسنٹ ہائیڈروجن ہیں تو کہتے ہیں کہ سامپل بی میں کاربن اور ہائیڈروجن کتنے ہوں گے تو لا آپ ڈیپینٹ پرپورشن کی کارڈنگ اگر ہمارے پاس ایک ہی کیمیکل کمپاؤنڈ جب ہم دو سے زیادہ ڈیپرنٹ سورس سے کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے ایلیمنٹ کے ماس کا ریشیو سیم رہے گا کانسٹنٹ رہے گا تو یہ بھی ایک ہی کمپاؤنڈ ہے لیکن دو ڈیپرنٹ سورس سے کلیکٹ کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ان کو سامپل ہے اور سامپل بی نام دیا گیا ہے تو سامپل بی میں ہمارے پاس اتنے ہی کاربن ہوں گے جتنے سامپل اے میں ہیں تو سامپل بی میں اے میں ہمارے پاس کتنے کاربن ہیں 92.3% اور ہائیڈروجن 7.7% تو سامپل بی میں بھی ہمارے پاس اتنی ہی کانٹنٹ ہوں گے تو سامپل بی جو ہے یہاں پہ اگر ہم اپشن کو دیکھیں تو اپشن بی is the correct answer کیونکہ اپشن بی میں ہمارے پاس 92.3% کاربن اور 7.7% ہائیڈروجن ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ایم سی کوز نمبر 2 ہے کاربن مانوکسائیڈ always contain 3 گرام آف کاربن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب کاربن مانوکسائیڈ ہوتا ہے تو کاربن مانوکسائیڈ میں ہمیشہ 8 گرام آکسیجن کیلئے 3 گرام کاربن ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک فکسٹ ریشو ہے اور یہ کون سالہ ہمیں بتاتا ہے یہ لاب ڈیپنٹ فرپورشن بتاتا ہے ہمیں تو یہ جو ہے یہ اگزامپل یہ بھی لاب ڈیپنٹ فرپورشن کے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس تیسرا ایم سیکیوز ہے ہم سے کہتا ہے کہ جب 28 گرام نیٹروجن 6 گرام ہائیڈروجن کے ساتھ ریکشن کرتا ہے تو 34 گرام امونیا بن دی ہے اگر ہمارے پاس یہ نیٹروجن 80 گرام ہوں اور ہائیڈروجن 4 گرام ہوں تو پھر کتنے امونیا بنیں گے تو سب سے پہلے یہ جو ریکشن ہے یہ لا آپ ڈیپنٹ پروپورشن پہ بیسٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ پائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ 6 گرام آف ہائیڈروجن جو ہے وہ 28 گرام آف نیٹروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں تو 1 گرام ہائیڈروجن کیلئے کتنے گرام نیٹروجن جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ پائنٹ کرتے ہیں تو 6 گرام آف ہائیڈروجن جو ہے وہ 28 گرام آف نیٹروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 گرام آف ہائیڈروجن کتنے نیٹروجن کے ساتھ ریکشن کرے گا تو بوت سیٹ کو ہم 6 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ 1 گرام آف ہائیڈروجن ہو جائے گا 1 گرام آف ہائیڈروجن اور یہ ہو جائے گا 28 divided by 6 تو اب اگر ہم 28 کو 6 سے divide کرتے ہیں تو ان سے آتا ہے 4.666 ٹھیک ہے تو 1 گرام آف ہائیڈروجن جو ہے 4.66 گرام آف نائٹروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں تو 1 گرام آف ہائیڈروجن 4.66 گرام آف نائٹروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے فاس کتنے گرام ہیں 4 گرام آف ہائیڈروجن ہے تو 4 گرام آف ہائیڈروجن جو ہے وہ کتنے گرام آف نائٹروجن کے ساتھ ریکشن کریں گے تو multiply both the side by 4 تو جب ہم both side poor کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 4 گرام آف ہائیڈروجن into 4.16 into 20 2.1 گرام آف نائٹروجن تو 4 گرام آف ہائیڈروجن 21.1 گرام آف نائٹروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں 21.6 گرام آف نائٹروجن کے ساتھ ریکشن کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہمیں نائٹروجن دی ہے وہ 80 گرام آف نائٹروجن ہے تو 80 گرام میں سے only 22.6 گرام اپنا اٹروجن ہائیڈروجن کے ساتھ رییکشن کرے گا اور باقی جو ہے ان رییکٹڈ رہ جائے گا کیونکہ لا آپ ڈپینٹ فرپورشن ہمیں بتاتی ہے کہ ایک کمپاؤنڈ کی ایلیمنٹ کی بیچ ماس کا ریشو کانسٹینٹ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پہ یہ 4 گرام جہیے 80 کے ساتھ رییکشن کرے گا ان کا یہ جو ریشو ہے یہ فیکس ہے مطلب بھی ہے کہ 6 گرام آف ہائیڈروجن جہاں 28 گرام آف نیٹروجن کے ساتھ رییکشن کرے گا تو 1 گرام پھر 4.66 کے ساتھ رییکشن کرے گا اور 4 گرام آف ہائیڈروجن 22.6 گرام آف ہائیڈروجن کے ساتھ نیٹروجن کے ساتھ رییکشن کرے گا تو option A is the correct answer اب دوسرا والا ساری اب ہمارے پاس 4 نمبر no matter how much oxygen is available 12 گرام آف کاربن always combine with 32 گرام آف اکسیجن this is a car ring 2 ہم سے کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں کتنا اکسیجن ہمارے پاس ہے ہمیشہ 12 گرام کاربن جو ہے یعنی ہمیشہ 12 گرام آف کاربن جو ہے وہ 32 گرام آف اکسیجن کے ساتھ ہی combine ہوگا یہ کون سالہ ہمیں بتاتے ہیں تو یہ lab dependent proportion میں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو element کی بیٹ جو mass کا ratio ہوتا ہے وہ fix ہوتا ہے تو یہ بھی ایک fix ratio ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ 12 گرام آف کاربن جو ہے وہ 32 گرام آف اکسیجن کے ساتھ combine ہوگا تو یہ ایک fix ratio بتاتی ہے تو یہ کون سالہ ہے law of dependent proportion اسی طرح ایم سی کیوز نمبر 5 ہے ہیپٹین اس آلویس کمپوزڈ آف 24 ایٹی فور فنڈ زیرو پرسنٹ کاربن ان سیکسٹین فنڈ زیرو پرسنٹ ہائیڈروجن دس ایلسٹریٹ دا لا آف ڈیش یہ کون سالہ ہمیں بتاتی ہے لا آف کنزریشن آف انرجی لا آف کنزریشن آف ماس لا آف ملٹپل پروپورشن لا آف ڈیپینٹ پروپورشن تو سب سے پہلے ہم اس رییکشن کو سمجھ لیتے ہیں یہ رییکشن ہم سے کہتا ہے کہ ہیپٹین میں ہمیشہ کاربن 84% ہوگا اور ہائیڈروجن 16.0% ہوگا تو یہ بھی ہمیں ایک ڈیپینٹ ریشو بتاتی ہے یہ ایک سپیسپک پرسنٹیج ہے کہ کاربن اتنی ہی پرسنٹیج کا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاربن جو ہے وہ 78% ہو یا 80% ہو کیونکہ جب اس کا پرسنٹیج وائز ڈیپینٹس آ جائے گا تو پھر اس کے ماس میں ڈیپینٹس آ جائے گا اور لا اپ ڈیپینٹ پروپورشن ہمیں کہتی ہے کہ ایک کمپاؤن کے الیمنٹ کی بیچ ماس کا ریشو کانسٹنٹ رہے گا تو ماس کا ریشو تب ہی کانسٹنٹ رہے گا جب اس کا پرسنٹیج کانسٹنٹ رہے گا جب اس کی بیچ نمبر آف ایٹم کانسٹنٹ رہیں گے تو تب ہی یہ کانسٹنٹ ہوگا تو ہمارے پاس یہ کون سالہ ہے یہ بھی لا آف ڈیپینٹس فروپورشن ہے تو سٹورنٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لیکچر اور یہ لا آف ڈیپینٹس فروپورشن پوری سمجھ میں آ چکی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہو بتا سکتے ہو تینکیو ورے مچ اللہ حافظ موسیقی